ارشد ندیم کے خاندان کو عید پر گوشت کھانا نصیب ہوتا تھا اکثر اوقات کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے بھائی کا انکشاف فنڈز وسائل بین الاقوامی سطح کی ٹریننگ کے باوجود پیرس اولمپکس تو ہزار چوبیس میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے والے گول میڈلسٹ ارشد ندیم کا ماضی بھی کوئی آسان نہیں تھا ارشد ندیم کو اکثر و بیشتر کھانا خریدنے کے لیے بھی مالی مشکلات کا سامنا رہتا تھا قومی جاولنگ کھلاری ارشد ندیم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے میڈیا کی شہ سرخیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں ارشد ندیم کی جہاں صلاحیتوں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں وہی انہیں آئرن مین اور سٹیل شولڈر مین کے لقب سے بھی پکارا جا رہا ہے پاکستان نیشنل سپورٹس بورڈ نے جب فیصلہ کیا کہ پیرس اولمپکس کے لیے کن سات کھلاریوں کو مالی امداد دی جائے اس وقت ارشد ندیم اور ان کے کوچ فنڈز کے لیے سب سے پہلے منتخب ہوئے ارشد ندیم اور ان کے کوچ سلمان فیاض بٹ خوش قسمت تھے جن کی پاکستان سپورٹس بورڈ یعنی پی سی بی کے ذریعے ہوای ٹکٹوں کی مالی معاملت کی گئی پیرس اولمپکس آٹھ اگست امراد کی شب کو پنجاب کے گاؤں خانے وال سے تعلق رکھنے والے ستہ اس سالانو جوان نے اولمپکس کھیلوں کے سب سے بڑے سٹیج پر ملک کا پہلا انفرادی گولڈ میڈل چیت کر اپنے ملک کے باسیوں کے چہروں پر مسکراہت اور آنکھوں میں چمک بھر دی ارشد ندیم جاولین کا صرف ایک نام نہیں بلکہ خاموش آزم کی ایک مکمل کہانی ہے جس کے خاندان نے ماضی میں اپنی پسند کا کھانا خریدنے کے لیے بھی جدہ جہد کی چیولین گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا اپنے بہن بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا اور ان کے والد ایک مزدور تھے غیر ملکی میریال جزیرہ نے ارشد ندیم کے بڑے بھائی شاہد عظیم کا انٹرویو شاہ کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ چیولین کھلالی کے گھرانے کو اکثر اوقات کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے ارشد ندیم کے والد گھر کے واحد فرد تھے جو سات بچوں سمیت ایلیہ کا پیٹ پال رہے تھے اس خاندان کو سال میں صرف ایک بار عدل ادھا کے موقع پر ہی گوشت کھانا نصیب ہوتا تھا بلند حسن والے ارشد ندیم نے اولمپس دوہزار جوویس کے دوران اپنی ماضی کی تلخ یادوں اور جدوجہد کو نیزے کی نوک پر رکھ کر زمین پر ایک تھرو ماری ہے کن کے ماضی کے تمام مسائل زمین بوس نظر آ رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتھلیرس ارشد ندیم نے ماضی میں ایسے حالات بھی دیکھ رکھے ہیں کہ ان کے پاس نیزہ خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے ارشد ندیم کے والد محمد اشرف نے منگل کے روز اولمپکس کے فانل کے لیے کوالفائے کرنے والے اپنے بیٹے ارشد ندیم سے متعلق بات کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا تھا کہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ارشد آج اس مقام پر کیسے پہنچا ہے کہ اس طرح ندیم کے دوست گاؤں والے اور اشتہ دار پیسے اکھٹے کرتے تھے تاکہ ندیم اپنی ٹریننگ اور مخابلوں میں حصہ لینے کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرسکے یاد رہے کہ پاکستان نے پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس میں کل سات کھلاریوں کو پیرس پھیجا تھا ان میں سے چھے اپنے متعلقہ ایونٹس کے فانل کے لیے کوالفائے کرنے میں ناکام رہے ہیں